بہت ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر امران خان صاحب تین چار مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ایک ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے تمام شہریوں کو ہم ریجسٹر کریں گے خیر اس حوالے سے چند ایک ماہ قبل ایک خاتون جو شاید امریکہ سے پاکستان آئی تھی اور وہ کچھ انہوں نے لانج کیا کچھ آئی ٹی کے اس شعبے میں اور اس سے کافی زیادہ امپیکٹ پڑا کافی ساری لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میرے اپنے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نمل میں آگیا ہوں اس پروگرام کے تھو اور گورنمنٹ مجھے سارا سپورٹ کر رہی ہے وہ بڑے ایک خوش آئند قدم تھا لیکن بات وہی کی وہی ہے کہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پپولیشن آپ کی پورٹی لائن سے نیچے جب رہ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ اٹھانے ہوتے ہیں تو خان صاحب اس بارے میں کافی دفعہ اپنی پریس کانفرنسز میں اور جو نیشنل میڈیا پہ آکے جو وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کافی دفعہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیٹا بیس بنے تین چار ڈیٹا بیس موجود ہیں پاکستان میں نادرہ کے پاس ہے اس کے علاوہ فوج کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس ضرور ہوگا لیکن مینلی وہ ہی ہے اور ایک ڈیٹا بیس وہ ہے جو ہسپیٹلز کے اندر جو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کے ڈیپارٹمنٹس میں ہیں لیکن وہ اس طرح سے اتنا وائٹل نہیں ہے جتنا نادرہ والوں کے پاس ہے لیکن جب کبھی بات آتی ہے جب یہ نیشنل کرائیسز آئے کرونا کے آئے یا سلاب آیا یا بہران جب آتے ہیں آٹے کے چینی کے پہلے آتے رہتے ہیں ہر دفعہ آتے ہیں اس دفعہ انہوں نے چلو تھوڑا سا کام کھینچ دیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا بیس اب کس طرح بنائیں بڑا ایک آسان طریقہ ہے کیونکہ انہوں نے نیشنل ہیلس سروسز بنا دیا اور ویسٹرن کنٹریز کو فالو کر رہے ہیں خان صاحب یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو دوبارہ سے ری ایکسپیرمنٹ نہیں کرنے پڑتے کہ آپ جو سسٹم ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اولریڈی اگر کسی کنٹری سے آپ اٹھاتے ہیں وہ موڈل تو وہ بڑا ایزی ہوتا ہے تو جب تک کوئی ملک بھی تب تک ویلفر سٹیٹ نہیں بنتا نہ ہی وہ اس ریس میں آتا ہے جب تک اس کے پاس اس کے شہری جو ہیں وہ ریجسٹرڈ نہ ہو اور نمبر دو ان کا ڈیٹا بیس نہ ہو یہ نہ آپ کو پتا ہو کہ وہ فلانے علاقے میں مکان نمبر پندرہ میں رہتے ہیں اور جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ مکان نمبر پندرہ کی لوکیشن کیا ہے تو نادرہ کے پاس تو ڈیٹا موجود ہے لیکن نادرہ کا ڈیٹا پاکستان پوسٹ کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہے یہ سب سے بڑی اس کی خامی ہے تو آج جو بھی میں ٹاک کروں گا جو بھی بات کروں گا اس میں میں پاکستان پوسٹ کا کردار بتاؤں گا اور اس کو شاید کمپیر بھی کروں میں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کہ کس طرح ویسٹرن کنٹریز چھوٹے سے چھوٹی بنیادی سے بنیادی اور بڑی سے بڑی چیزیں ایکزی کیوٹ کرتے ہیں ایڈریس ویریفیکیشن کے اوپر اور پوسٹ ڈپارٹمنٹ کے تھروں یعنی کے خط کے تھروں یہ جو ممالک ہیں جو ویلفیر سٹیٹس ہیں دنیا کے جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہیں ان ملکوں میں ووٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اسی کے تھروں کاسٹ ہوتا ہے خط کے تھروں خط آپ کے گھر میں بیج دیا جاتا ہے اور پھر آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ووٹ اس کے ڈال کے اس کو دوبارہ سے سیل بیک کر کے سیل بند کر کے آپ دوبارہ سے ڈبے میں ڈال دیں تو دو تین دن کا پروسس ہوتا ہے اور ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہسپتالوں کی جو چٹھیاں ہوتی ہیں جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس کے تھروں ہوتی ہیں بجلی کے بل ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کے گیس کا بل یہاں سے آ رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کا بل حتیٰ کہ ساری وائٹل انفرمیشنز جو آپ کا ایک چینل ہوتا ہے جو آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پوسٹل سسٹم ہی ان ممالک میں کرتے ہیں پھر اب چونکہ کرائسز ہے تو کرائسز میں خان صاحب نے بات کی کہ میں بارہ بارہ ہزار روپیہ دے رہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ایک بن جائے ہمارا ڈیٹا بیس شاید کچھ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والا تھا ڈیٹا وہ بھی لے لیں اور یہ بھی اس کو انٹیگریٹ کر لیں لیکن لوپ ہول پھر بھی وہی کا وہی ہے ہمیں پھر بھی نہیں پتا کہ عبدالرشید صاحب کس گلی میں رہتے ہیں اور ان کے گھر کتنے بچے ہیں اور کیا ہے اس میں میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جو مردم شماری ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ کا گھر ریجسٹرڈ ہے پوسٹل سسٹم کے ساتھ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پوسٹل سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ عبدالرشید کا خط عبدالرشید کے گھر میں ہی جائے اور اس کے گھر سے ہی کوئی فرد اس خط کو وصول کرے ہمارے ہاں اس کے برعکس مختلف ہی چیزیں ہوتی ہیں جناب عبدالرشید صاحب کے نانا یا دادا جا کے خط کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی کوئی امپورٹنٹ ڈگری شگری آنی ہو تو وہ پڑی رہتی ہے ٹی سی ایس آفیس میں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو جو ایڈرس ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہے یعنی کہ ایک محلہ ہے باغبان پورا لاہور میں اب اس کا نہیں پتا کہ گلی اس گلی میں کتنے گھر ہیں اور مشرقی محلے میں کتنے ہیں اور اگر سنت نگر والی سائیڈ آجیں ادھر نہیں آپ کو پتا کہ کتنے گھر ہیں اور کیا ریجسٹریشن ہے ان لوگوں کی کتنے گھر ہیں ایک گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پوسٹل سسٹم کے اندر آتا ہے اور اس کی دومین اور اس کے شیڈو میں آتا ہے کہ اگر آپ کا ہر گھر ریجسٹرڈ ہو جائے پوسٹ کے ساتھ یعنی جو پاکستان پوسٹ ہے وہ اس چیز کو انشور کرے کہ جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے ریجسٹرڈ ہیں ان کے ایڈریس ریجسٹرڈ ہے ہمارے پاس کوئی بھی خط ہے کوئی بھی ہے وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے جب وہ ریجسٹرڈ ہوگا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ فلان علاقے میں فلان بندے کو اب حد پہنچ گیا اور اب وہ ووٹ کاسٹ کر دے گا اب وہ اپنی اپوائنٹمنٹ پہ آ جائے گا وہ سارے کام کر لے گا تو بنیادی طور پہ ڈیٹا بیس بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ریجسٹرڈ کر دیں گروں کو